محمد آمیر آفیشل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید خواتین و حضرات آج ہم تاریخ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں باروی صدی اسوی کی دو اہم شخصیات حسن بن سبا اور وزیر نظام المالک کے درمیان دلچسپ تعلقات کی نویت کو جاننے سے یہ تاریخی بیان وفاداری، دھوکہ دہی اور بلاخر ایک علمناک انجام پر منتق ہے حسن بن سبا جسے ایک بوڑا پہاڑی آدمی بھی کہا جاتا ہے گیروی صدی کا مشہور فارسی مشنری اور فلسفی تھا اس نے تاریخ میں پہلی ملتبہ خودکش حملہ آوروں کے خفیہ اور پورسرار گروہ کی بنیاد رکھی حسن بن سبا نے ان افراد کو ایک انتہائی خوش نمہ تصور کی حقیقت دیکھا کر بہت سے لوگوں کو قاتلانہ حملوں میں مروا دیا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے ایک انتہائی دلکرش جنت تیار کی جس میں انواق قسم کے پھر، میواجات اور انتہائی خوبصورت عورتوں کو رکھا گیا یہ جنت سرسبز بہاروں کے درمیان تھی لوگوں کو کچھ عرصہ اس جنت میں رکھا جاتا جہاں انہیں نہات عیش و عشت کی زندگی دی جاتی اور پھر ان کو کوئی ایسا ٹارگٹ دے کر گھیج دیا جاتا جس میں ان کی اپنی موت یقینی ہوتی تھی لیکن ان کو یہ اتمنان بھی ہوتا تھا کہ وہ مر کر دوبارہ اسی جنت میں واپس آ جائیں گے حسن بن سبا ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا تھا اس نے ابتدائی عمر سے ہی غیر معمولی ذہانت اور چالاکی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ بلاخر طاقت اور اثر رسوخ کے بلندوہدوں تک پہنچ گیا وزیر نظام المالک جو کہ اس وقت کے مختلف سلجوک حکمرانوں کا قابل اعتماد مشیر رہا تھا اس نے مشرق گستا کے پیچیدہ سیاسی منظر نامے میں اہم کردار ادا کیا اپنی تزویراتی صلاحیتوں اور صفارتی مہارتوں کے لیے مشہور وزیر نظام المالک کو اپنے اتحادیوں اور مخالفین کا یقصان اعتماد اور احترام حاصل ہوتا تھا اسے اقتدار کے غلام گردش کی ماہر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں وفاداری اکثر ایک منحوس خوبی سمجھی جاتی تھی حسن بن سبا اور وزیر نظام المالک کے درمیان غیر متوقع اتحاد نے اس وقت کے سیاسی منظر نامے کو بالکل بدل کے رکھ دیا دونوں افراد اگرچہ شروع میں دوستوں کی طرح سلجوک دربار میں اپنا مقام بنانے میں لگے رہے لیکن جلد دونوں کی اسرور سوخ کی خواہش ان کو ایک دوسرے کے مدی مقابل لے آئی جیسا کہ کہاوت ہے طاقت کا عدم توازن کسی بھی انسان کو بے لگام کر دیتا ہے اسی طرح وزیر نظام المالک نے اپنے اسرور سوخ اور طاقت کے بالبوتے پر حسن بن سبا کو سلجوک سلطنت کا باغی بنا دیا جو یہی کھیل وزیر نظام المالک کے خلاف کھیلنا چاہتا تھا سلجوک حکومت سے نکلنے کے بعد حسن بن سبا نے مصر کی فاطمی حکومت میں اسرور سوخ خاصل کرنے کی کوشش کی جلد ہی اسے فاطمی سلطنت سے بھی علیہتگی اختیار کرنا پڑی اس کے بعد حسن بن سبا ایران کے علاقے اسفحان کے گرد و نوہ میں اسماعیلی تبلیغی کے طور پر سامنے آتا ہے جہاں اس نے بہت سے تیروکار بنا لیے آخرکار اس علاقے میں دس سو اٹھاسی اسوی میں ایک بہت اہم قلعہ الموت کو فتر کر کے اپنی خود مختیار حکومت کی بنیاد رکھی اس نے اپنے مخالفین کو قتل کروانے کیلئے ایک مصنوعی جنت بنائے جس میں خوبصورت عورتیں مزیدار کھانے حل اور عشیش جیسے نشے کا انتظام کیا گیا ان قاتلوں کو کچھ عرصہ اس جنت میں رکھا جاتا اور ترغیب دی جاتی کہ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے اس جنت میں آ جائیں گے اس وقت سلجوک سلطنت اپنے پورے اروج پر تھی اور ہر طرف وزیر نظام المکہ توٹی بولتا تھا حسن بن سبا نے اپنی پرانی رقابت اور دشمنی کے بدلے کا نشنا سب سے پہلے وزیر نظام المالک کو بنایا جسے اس کے ایک فدائی نے اچانک خنجر کے پیدر پیوار کر کے قتل کر گیا اس طرح ان دونوں کی دوستی جو پہلے رقابت پھر دشمنی میں تبدیل ہوئی موسیقی